ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف سپریم کورٹ نے شاہزیب قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے شاہرک جتوئی کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا تمام ملزمان کے نام ای سیل میں ڈالنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے شاہزیب قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا اور فیصلے کے مطابق شاہرک جتوئی کی گرفتاری کا حکم دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کیس میں نامزد تمام ملزمان کے نام ای سیل میں ڈالنے کا حکم بھی دیا گیا ہے بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں سپریم کورٹ نے شازیب قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے شارک جتوئی کی گرفتالی کا حکم جاری کر دیا گیا ہے تمام ملزمان کے نام ای سیئل میں ڈالنے کا حکم بھی سامنے آ گیا ہے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ ان دونوں پارٹیز کے آپس میں صلاح ہو گئی ہے لیکن اس کے بعد سیول سوسائٹی کے جانب سے دوبارہ یہ کیس دائر کیا گیا تھا اور اب سپریم کورٹ نے شازیب قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے شارک جتوئی کی گرفتالی کا حکم جاری کر دیا گیا ہے تمام ملزموں کا نام ای سیئل میں ڈالنے کا حکم بھی سامنے آیا ہے اس سے پہلے کے اطلاعات کے مطابق شازیب کے والد کے جانب سے صلاح نامہ جمع کروایا گیا تھا جس پر سیول سوسائٹی نے آواز اٹھاتے ہوئے اس کیس کو ری اوپن کیا تھا اور ری اوپن ہوئے اس کیس میں اب سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے اور شازیب قتل کیس میں شارک جتوئی کی گرفتالی کا حکم دے دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے شازیب قتل کیس کا فیصلہ سنایا گیا اور اس فیصلے میں شارک جتوئی سمیت تمام ملزمان کی گرفتالی کا حکم دیا اور تمام ملزمان کے نام ای سیئل میں ڈالنے کا بھی حکم دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے جو دفعات تھی دیشتگردی کی تمام دفعات کو بحال کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ شارک جتوئی سمید تمام ملزمان کی گرفتاری کا حکم بھی جاری کر دیا ہے تمام ملزموں کے نام ای سی ال میں ڈالنے کا حکم بھی سامنے آیا ہے سپریم کورٹ نے شازیب قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے تمام جو دہشتگردی کی دفعات تھی ان کو بحال کر دیا گیا ہے اور شارک جتوئی سمید تمام ملزموں کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا گیا ہے آہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں شازیب قتل کیس سے متعلق یہ کیس جو کہ پانچ سال تک جاری رہا اور جس کے بعد نتیجہ یہ سامنے آ رہا تھا کہ شازیب کے والد پر پریشر تھا اور ان کی جانب سے سلحنامہ جمع کروایا گیا لیکن سیول سوسائیٹی نے اس سلحنامہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور استعداد کی سپریم کورٹ میں اس کیس کو ری اوپن کرنے کی جب یہ کیس ری اوپن ہوا تو سماعت میں جاری رہی جس پر اب سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے تمام ملزمان کے نام ای سی ال میں ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے اور مقدمے میں دہشتگردی کی دفعات بہال کر دی گئی ہیں اس سے پہلے اس مقدمے میں دہشتگردی کی دفعات کو خارج کر دیا گیا تھا اور اب اس مقدمے میں دہشتگردی کی دفعات کو بہال کر دیا گیا ہے شارک جتوی سمیت تمام ملزمان کی گرفتاری کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ملزمان کے نام ای سی ال میں ڈالنے کا حکم بھی دے دیا عدیل وڑائچ ہمارے نمائن دلائن پر موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں عدیل بتائیے گا کیا فیصلہ جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جارب سے اور کیا شارک جتوئی کو حراست میں لینے کے لیے کاروائی شروع ہو گئی ہے جیس سیول سوسائیٹی کی جو اپیلیں ہیں انہیں از خود نوٹس کیس میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ جو تینوں ملزمان جو کے عدالت میں موجود تھے شارک جتوئی سجاد تالپور سراج تالپور نے فوری طور پر حراست میں لینے کا حکم دے دیا گیا اور پولیس نے حراست میں لے لیا ہے پولیس اہلکار جو ہیں وہ الرٹ ٹھڑے تھے جب فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا تینوں ملزمان اور ان کے جو اہل خانہ ہیں یہ موجود تھے کمرہ عدالت میں اور پولیس نے حراست میں لے لیا ہے اور جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ان ملزمان کے نام ایسیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور ہائی کورٹ کو معاملہ بجوا دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ دو ماہ میں ہائی کورٹ جو ہے اس کیس میں فیصلہ اس کیس کو کنکلوڈ کرے گی فیصلہ سنائے گی اور ملزمان کے نام ایسیل میں ڈال دیا گیا ہے اور جو تحشت گردی کی دفعات تھی اس کیس میں وہ بحال کر دی گئی ہے اور اس کیس کو نمٹا دیا گیا ہے جی عدیل بتائی کا شارک جتوئی کا کیا ریاکشن تھا جب ان کو حراست میں لیا گیا جی جب سپریم کورٹ کے جج ساہبان فیصلہ سنانے کے لیے آئے تو دیکھا جا سکتا تھا بڑے دباؤں میں نظر آ رہے تھے ملزمان ہماری کل بھی جو ملزمان ہیں ان سے جب بات چیت ہو رہی تھی تو اس کل بھی کافی انڈر پریشر نظر آ رہے تھے اور سیول سوسائٹی کے جو لوگ تھے جو اپیلیں جنہوں نے دائل کی ہیں وہ کافی پور امید نظر آ رہے تھے تو کیس کی سمات کے دوران جب اس کا فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد کہا گیا کہ پانچ کلٹ میں فیصلہ سنائے جا رہا ہے تو پولیس اہلکار بھی الرڈ ہو گئے تھے اور جو ریمارک تھے وہ بڑے اہم تھے اس کیس میں جسرچی جسرس نے کہا کہ تمام عدالتیں سپریم کورٹ کی کمات کی پابند ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے کمات کے خلاف کیسے فیصلہ دے سکتی ہیں اس سسٹم کے لیے ضروری ہے کہ عدالتی فیصلوں کی خلاف ورزی نہ ہو جس پر جو وکلہ ہم کی جانب سے کہا گیا کہ ہائی کورٹ نے فیصلے کی درست تشریح نہیں کی ججز کا ہمیشہ دفاع وہ کرتے ہیں اور سسٹم کا دفاع کرنا ہماری مشترکہ جدوجہت ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ انشاءاللہ سسٹم ڈی ریل نہیں ہوگا مقررہ وقت پر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو آج اس کیس کی جو طویل ہیرنگ ہوئی یعنی دوسرا دن تھا گزشتر روز بھی اس کی ہیرنگ ہوئی اور آج بھی لطیف خوصہ جو کہ ملزم کے وکیل ہیں انہوں نے دلائل دیئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک نو عمر ایک کم سن لڑکے کو ڈیت سیل میں رکھا گیا اس کے ساتھ انصاف کے ثقاظے پورے نہیں کیے گئے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ کیا دہشت گردی کے مقدمات میں راضی نامہ ہو سکتا ہے تو لطیف خوصہ نے کہا کہ شواہد نہ ہو تو ٹرائل کوٹ از خود نوٹس کے باوجود بری کر سکتی ہے اور شاروخ جتوئی کو ڈیت سیل میں رکھا گیا نگران جج خود شاروخ جتوئی کو دیکھنے جاتے تھے اور انہیں خطرناک کیا بھی قرار دے کر شاروخ جتوئی کو امتحان بھی نہیں دینے دیا گیا اور جسٹس آج سے اس خوصہ نے کہا کہ درخواست گزاروں کا متاثرہ فریق نہ ہونا الگ بات ہے کیا عدالت ملزمان کی بریت کا از خود نوٹس نہیں لے سکتی تو جس پر لطیف خوصہ نے کہا کہ از خود نوٹس کا وہ خیر مقدم کریں گے اور وہی ہوا کہ عدالت نے اس کیس کو از خود نوٹس میں کنورٹ کر دیا اور اس کیس کو عدیر اس سے پہلے اس کیس میں شاہزیب کے والد کے جانب سے صلح نامہ جمع کروایا گیا تھا اس سے متعلق عدالت نے کیا رماق دیئے جی عدالت نے اس صلح نامہ جو ہے اس کا بھی جائزہ لیا اور اس پر بھی جائز سائبان کی جانب سے رماق دیئے گئے لیکن یہ کہا گیا کہ کیا صلح نامہ کے بعد دیشت جردی کا جو معاملہ ہے عدالت اس کا جائزہ نہیں لے سکتی اور اس پر جائز سائبان کی جانب سے دلائل دیئے گئے اور چیف جسٹس نے کہا کہ کیا دیشت جردی کے مقدمات میں راضی نامہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو وکٹری کا نشان بنایا گیا تھا شہر افجتوئی کی جانب سے وہ بھی زیر بحث آیا اور چیف جسٹس نے کہا کہ کیا وکٹری کا نشان خوشی میں بنایا تھا تو وکٹری جسٹر لطیف خوشا نے کہا کہ وکٹری کا نشان ہی بچے کو لے دوگا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ وکٹری کا نشان تو وہ گاڑی میں بیٹھ کر بھی دکھا رہا تھا ٹھیک ہے عدیل وڑائج بہت شکریہ آپ کا عدیل وڑائج ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شارک جتوئی کو حراست پر لے لیا گیا ہے دیگر دو ملزمان کو بھی حراست پر لے لیا گیا ہے کہ اس کو واپس اب ہائی کورٹ بھیج دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ آورڈنز ہیں کہ دو مہینے کے اندر اندر ہائی کورٹ اس پر فیصلہ دے تب تک ان سارے ملزمان کا نام ای سیل پر ڈال دیا گیا ہے تمام دفعات کو بحال کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ شارک جتوئی سمیت تمام ملزمان کی گرفتاری کا حکم بھی جاری کر دیا ہے تمام ملزموں کے نام ای سیل میں ڈالنے کا حکم بھی سامنے آیا ہے سپریم کورٹ نے شازیب قتل کے اس کا فیصلہ سنا دیا ہے تمام جو دہشتگردی کی دفعات تھی ان کو بحال کر دیا گیا ہے اور شارک جتوئی سمیت تمام ملزموں کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا گیا ہے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں شازیب قتل کیس سے متعلق یہ کیس جو کہ پانچ سال تک جاری رہا اور جس کے بعد نتیجہ یہ سامنے آ رہا تھا کہ شازیب کے والد پر پریشر تھا اور ان کی جانب سے سلحنامہ جمع کروایا گیا لیکن سیول سوسائیٹی نے اس سلحنامہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور استعداق کی سپریم کورٹ میں اس کیس کو ری اوپن کرنے کی جب یہ کیس ری اوپن ہوا تو سماعتیں جاری رہی جس پر اب سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے تمام ملزمان کے نام ای سی ال میں ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے اور مقدمے میں دہشتگردی کی دفعات بحال کر دی گئی ہیں اس سے پہلے اس مقدمے میں دہشتگردی کی دفعات کو خارج کر دیا گیا تھا اور اب اس مقدمے میں دہشتگردی کی دفعات کو بحال کر دیا گیا ہے شارک جتوئی سمیت تمام ملزمان کی گرفتاری کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ملزمان کے نام ای سی ال میں ڈالنے کا حکم بھی دے دیا عدیل وڑائچ ہمارے نمائند الائن پر موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں عدیل بتائیے گا کیا فیصلہ جارک کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جارب سے اور کیا شارک جتوئی کو حراست میں لینے کے لیے کاروائے شروع ہو گئی ہے جی سیول سوسائیٹی کی جو اپیلیں ہیں انہیں از خود نوٹس کیس میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ جو تینوں ملزمان جو کی عدالت میں موجود تھے شارک جتوئی سجاد تالپور سراج تالپور نے فوری طور پر حراست میں لینے کا حکم دے دیا گیا اور پولیس نے حراست میں لے لیا ہے پولیس حیل کار جو ہیں وہ الٹ پھڑے تھے جب فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا تینوں ملزمان اور ان کے جو اہل خانہ ہیں یہ موجود تھے کمرہ عدالت میں اور پولیس نے حراست میں لے لیا ہے اور جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ملزمان کے نام اسی حل میں ڈالنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور ہائی کورٹ کو معاملہ بجوا دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ دو ماہ میں ہائی کورٹ جو ہے اس کیس میں فیصلہ اس کیس کو کنکلوڈ کرے گی فیصلہ سنائے گی اور ملزمان کے نام اسی حل میں ڈال دیا گیا ہے اور جو دہشت گردی کی دفعات تھی اس کیس میں وہ بحال کر دی گئی ہے اور اس کیس کو نمٹا دیا گیا ہے جی عدیل بتائی کا شارک جتوئی کا کیا ریاکشن تھا جب ان کو حراست میں لیا گیا جی جب سپریم کورٹ کے جت صاحبان فیصلہ سنانے کے لیے آئے تو دیکھا جا سکتا تھا بڑے دباؤں میں نظر آ رہے تھے ملزمان ہماری کل بھی جو ملزمان ہیں ان سے جب بات چیت ہو رہی تھی تو اس کے کل بھی کافی انڈر پریشر نظر آ رہے تھے اور سیول سوسائٹی کے جو لوگ تھے جو اپیلیں جنہوں نے دائل کی ہیں وہ کافی پور امید نظر آ رہے تھے تو ہج کیس کی سمات کے دوران جب اس کا فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد کہا گیا کہ پانچ کنٹ پر فیصلہ سنائے جا رہا ہے تو پولیس اہلکار بھی الیرٹ ہو گئے تھے اور جو ریمارت تھے وہ بڑے اہم تھے اس کیس میں جس میں چیف جسٹس نے کہا کہ تمام عدالتیں سپریم کورٹ کی کامات کی پابند ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے کامات کے خلاف کیسے فیصلہ دے سکتی ہیں سسٹم کے لیے ضروری ہے کہ عدالتی فیصلوں کی خلاف وردی نہ ہو جس پر جو وکلہ اہم کی جانت سے کہا گیا کہ ہائی کورٹ نے فیصلے کی درست تشریح نہیں کی ججز کا ہمیشہ دفاع جو وہ کرتے ہیں اور سسٹم کا دفاع کرنا ہماری مشترکہ جدوجہت ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ انشاءاللہ سسٹم ڈی ریل نہیں ہوگا مقررہ وقت پر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو آج اس کیس کی جو طویل ہیرنگ ہوئی یعنی دوسرا دن تھا گزشتہ روز بھی اس کی ہیرنگ ہوئی اور آج بھی لطیف خوصہ جو کہ ملزم کے وکیل ہیں انہوں نے دلائل دیئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک نو عمر ایک کم سن لڑکے کو ڈیٹس سیل میں رکھا گیا تا اس کے ساتھ انصاف کے ثقاظے پورے نہیں کیے گئے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ کیا دہشت گردی کے مقدمات میں راضی نامہ ہو سکتا ہے تو لطیف خوصہ نے کہا کہ شواہد نہ ہو تو ٹرائل کوٹ از خود نوٹس کے باوجود بری کر سکتی ہے اور شارک جتوئی کو ڈیٹس سیل میں رکھا گیا نگران جج از خود شارک جتوئی کو دیکھنے جاتے تھے اور انہیں خطرناک کیا بھی قرار دے کر شارک جتوئی کو امتحان بھی نہیں دینے دیا گیا اور جسٹس آجے سے اس خوصہ نے کہا کہ درخواہ گزاروں کا متاثرہ فریق نہ ہونا الگ بات ہے کیا عدالت ملزمان کی بریت کا از خود نوٹس نہیں لے سکتی تو جس پر لطیف خوصہ نے کہا کہ از خود نوٹس کا وہ خیر مقدم کریں گے اور وہی ہوا کہ عدالت نے اس کیس کو از خود نوٹس میں کنورٹ کر دیا اور اس کیس کو عدیر اس سے پہلے اس کیس میں شاہزیب کے والد کے جانب سے صلح نامہ جمع کروایا گیا تھا اس سے متعلق عدالت نے کیا رماق دیئے ہاں جی عدالت نے اس صلح نامہ جو ہے اس کا بھی جائزہ لیا اور اس پر بھی جائز سائبان کی جانب سے رماق دیئے گئے اور لیکن یہ کہا گیا کہ کیا صلح نامہ کے بعد دہشت جردی کا جو معاملہ ہے عدالت اس کا جائزہ نہیں لے سکتی اور اس پر جائز سائبان کی جانب سے دلائل دیئے گئے اور چیف جسٹس نے کہا کہ کیا دہشت جردی کے مقدمات میں رازی نامہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو وکٹری کا نشان بنایا گیا تھا شہر افجتوئی کی جانب سے وہ بھی زیرے بحث آیا اور چیف جسٹس نے کہا کہ کیا وکٹری کا نشان خوشی میں بنایا تھا تو وکٹری اس پر لطیف خوشا نے کہا کہ وکٹری کا نشان ہی بچے کو لے دوگا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ وکٹری کا نشان تو وہ گاڑی میں بیٹھ کر بھی دکھا رہا تھا تو ٹھیک ہے عدیل وڑائج بہت شکریہ آپ کا عدیل وڑائج ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شارک جتوئی کو حراست پر لے لیا گیا ہے دیگر دو ملزمان کو بھی حراست پر لے لیا گیا ہے کہ اس کو واپس اب ہائی کورٹ بھیج دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ آورڈنز ہیں کہ دو مہینی کے اندر اندر ہائی کورٹ اس پر فیصلہ دے تب تک ان سارے ملزمان کا نام ای سیل پر ڈال دیا گیا ہے ایک بار پھر آپ کو بتائیں گے سبائی وزیر میر حضار خان بچارانی اور ان کی اہلیہ کی لاشیں موسیقی